اسلام علیکم سٹوڈنٹس چاند اکیل ہیر لیکچر ان انگلیش ان ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹس ایم کے پرپیشنز کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس سینئر ہیڈ ماسٹر اور سینئر ہیڈ میسٹرس کی جو سیٹس اپ کمنگ جابز کے حوالے سے ہیں جن کی ریکوزیشن جا چکی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہ نیئر فیوچر میں یہ جابز جو ہیں وہ اناؤنس ہونے جا رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ یہ والی جو جابز ہیں ان کا بنیادی طور پر بیسک پیسکیل کیا ہوتا ہے اور ان کی انڈکشن کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے اور پیپیسی کے تھروں جو اس میں سیلیکشن ہوتی ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے اور اس کا کورس کانٹینٹ کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کی تیاری کرنی چاہیے تو اگر ہم بات کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی تو سب سے پہلے تو اس کی الیجیبیلیٹی کا کرائٹیریا ہم ڈسکس کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ سیونٹین سکیل کی جاب ہے اور اس کے لیے آپ کی جو کولیفکیشن ہے وہ ماسٹرز پلس بی ایڈ ہونا ضروری ہے ایڈوکیٹرز کی جو جاب ہوتی ہیں فورٹین سکیل کی، ففٹین سکیل کی اور سکسٹین سکیل کی ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی ایڈ میں ایڈمیشن ہے اور آپ بی ایڈ کر رہے ہیں آپ کی ڈگری کانٹینو ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پی پی ایسی کے تھرو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی جابز ہیں ان میں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونا ضروری ہے سو ایف یو ہیف ڈگری آف بی ایڈ تو پھر آپ لوگ الیجیبل ہیں مجھے 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 م اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی پروفیشنل ڈگری بھی کنسیڈر ہوتی ہے سو وہ سٹوڈنٹس جن کا بی ایس ایجوکیشن ہے یا ان کا بی ایڈ آنرز ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکیں گے تو اگر ہم اس کے پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں اور اس کے کورس کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اور اس کے تیاری کے میتھڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے تین چار بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں سو لیٹس ڈسکس پیپر پیٹرن فرسٹ اگر ہم پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو پیپر پیٹرن میں آپ کا ہنڈرڈ بارکس کا ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے اور اس میں آپ کی پی پی ایسی کا کوئی بھی آپ پیپر دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی ایم سی کیوز صحیح ہے تو اس میں آپ کو ایک نمبر ملتا ہے اور اگر آپ کا کسی ایم سی کیوز میں آپ کو غلط کر دیتے ہیں تو ایک نمبر تو آپ کا غلط ہونے کا جانا ہی ہے 7.25 آپ کا جائے گا سو آپ لوگ جو ایم سی کیوز اٹیمٹ کر رہے ہیں صحیح ہونے کی صورت میں آپ کو اس کا ایک نمبر ملے گا اور غلط ہونے کی صورت میں اس کا آپ کا 1.25 کٹے گا تو یہ آپ کی ایک پیپر کو سالف کرنے کی ایک ٹرک ہے یا ایک میتھرڈ ہے کہ آپ ان ایم سی کیوز پہ پہلے جائیں جو آپ کو آتے ہیں تو اگر ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں اور پیپر کے حوالے سے اس کے سلیبس کی ڈویجنی کی بات کرتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرس سیونٹین سکیل کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے تمام وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ماسٹرز ڈگری ہے اور جن کے پاس ساتھ بی ایڈ کی ڈگری ہے اس کے لیے آپ کا ایکسپیرینس ہونا کوئی شرط نہیں ہے اس میں آپ کی جو سیلیکشن کا کرائٹیریہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا پیپی ایسی کا ریٹن کلیر کرتے ہیں اور ریٹن کلیر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے آپ کے ریٹن کے مارکس آپ کے انٹرویو کے مارکس اور پلس آپ کے جو سبجیکٹ میں مارکس ہیں ان ساری چیزوں کی بیس پہ آپ لوگوں کی ایلوکیشن ہوتی ہے اب یہ میں آپ کو ریٹن کے حوالے سے پہلے تھوڑی انفرمیشن دیتا چلوں کہ آپ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ریٹن کالیفائی کرنا اور ہوتا ہے اور انٹرویو کال آنا جو ہے وہ بنیادی طور پر اور ہوتا ہے پیپی ایسی کا آپ کوئی بھی انڈر مارکس کا ٹیس دے رہے ہیں اگر آپ کا سکور فورٹی پلس ہے تو اٹس مین کہ آپ نے ریٹن کالیفائی کر لیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سکور جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ پلس ہے تو آپ کو کال بھی آئے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کا میرٹ بنتا ہے فور اگزیمپل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 15,000 سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہے ہیڈ ماسٹر کے لیے یا ہیڈ میسٹرز کے لیے اب ہیڈ ماسٹر کے لیے علیہ دا آبویس ری میل اپلائی کریں گے ہیڈ میسٹرز کی سیٹس علیہ دا ہوں گی ان کے لیے فی میل اپلائی کریں گی تو اب اگر 15,000 سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس سیٹس جو ہے وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بارے پاس ہنڈرڈ سیٹس ہیں اب ان ہنڈرڈ سیٹس کے اگینس جو ہے وہ پی پی ایسی نے فائیو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کو پاس کرنا ہے فائیو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس وہ ہوں گے جن کو انٹریویو کال آئے گی کیونکہ پی پی ایسی کا یہ رول ہے کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ پانچ لوگ وہ انٹریویو کے لیے بلاتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ سٹوڈنٹس جو ٹاپ فائیو ہنڈرڈ پہ ہوں گے ان سٹوڈنٹس کو بلا لیں گے اور ان میں جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے بنیادی طور پہ اس کا جو اس کے جو مارکس ہوں گے وہ کلوزنگ میرٹ ہوگا اب اگر فرض کر لیں کہ ایک سٹوڈنٹ کے مارکس آتے ہیں ففٹی ایٹ ٹھیک ہے اور لاسٹ کلوزنگ میرٹ ہے ففٹی ایٹ اس کو انٹریویو کی کال آگئی تو ففٹی سیون پوائنٹ سیون فائیو بھی اگر آپ کے ہیں تو آپ پھر انٹریویو کے آپ کو کال نہیں آئے گی آل دو کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہے اور آپ کا چانس ضائع نہیں ہوا اب پی پی ایسی میں دیکھیں کہ ایک جوب کے لیے منیمم تین چانس ہیں تو اس میں آپ کے جو ہیڈ ماسٹر کے تین چانس ہیں ہیڈ میسٹر کے سیونٹین کے تین چانس ہیں وہ علید ہیں اور سینئر ہیڈ ماسٹر اور سینئر ہیڈ میسٹر کے تین تین چانس جو ہیں وہ آپ کے پاس علیدہ ہیں تو اب اس میں ہم بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں آپ کو انٹریویو کال آتی ہے اور وہ جو 500 سٹوڈنٹس کو انٹریویو کال آتی ہے 100 سیٹ کے اگینس اس میں سے بھی میرا بٹا کیا ہے کہ 100 لوگ جو ہے وہ سیلیکٹ ہوں گے اور وہ جو میرٹ میں ٹاپ پہ ہوں گے اور میرٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح سے بنتا ہے کہ پہلے ان کی سیلیکشن جو ہے وہ آپ کے 40 مارکس ایک ڈیمیکس کے ہوتے تھے 100 مارکس کا یہ آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں جس کو ہی کنورجن کر لیتے ہیں اور وہ 50 مارکس میں 50 مارکس اس کے کنسیڈر ہو جاتے ہیں اور 100 مارکس کا انٹریویو ہے سو ٹیسٹ پاس کرنے اب کچھ سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میری سیکنڈ ڈیویجنز ہیں میری تھو آؤٹ سیکنڈ ڈیویجنز ہیں پیٹے اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے ایک ڈیمیکس کے مارکس وہ 40 ہیں اور آپ کے جو انٹریویو کے مارکس ہیں وہ 100 ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں تو اگر آپ کی سیکنڈ ڈیویجنز بھی ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور اگر آپ کا انٹریویو بہت اچھا ہوا ہے تو آپ کی سیلیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے as compared to those students جن کا ٹیسٹ یا انٹریویو ٹیسٹ انہوں نے qualify کر لیا لیکن جن کا انٹریویو بہت اچھا نہیں ہوا تو ایک ڈیمیکس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی سیلیکشن کے اندر جو سب سے کم ویٹیج ہے وہ آپ کے ایک ڈیمیکس کی ہے اور سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ آپ کے انٹریویو کی ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہیڈ ماسٹر کے ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے ایک جو غلطی سٹوڈنٹس کرتے ہیں سب سے جو میجر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم غلطی مستیک نہیں کہہ سکتا اس کو ہم بلندر کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس سیٹس اناؤنس ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر تیاری سٹارٹ کرتے ہیں جب سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں اب یاد رکھیں کہ یہ سیونٹین سکیل کی سیٹ ہے اور پی ایسٹی کے تھوڈ ہے اس میں وہ سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں جو آر ریڈی سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں کوئی سکسٹین سکیل پہ کام ایز اے ایو کام کر رہا ہے یا ایس ایسٹی کام کر رہا ہے وہ بھی اپلائی کرے گا جو ایسٹی کام کر رہا ہے وہ بھی اپلائی کرے گا اور جو پی ایسٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے اب اس میں تھوڑا سا جو آر ریڈی لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایج اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے پیڈاکوجی کے حوالے سے بیسک ٹرمنالوجیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کوئی مطلب اگر تو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھتے ہیں تو اٹس ویری فائن ادروائز کیا ہے کہ اس میں اور کوئی جو فریش کینڈیڈیٹ ہے جو فریشرز ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایڈ آ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اب ایڈ آنے کے بعد آپ کے پاس جو اپلائی کرنے کے ڈیز ہوتے ہیں وہ 25 to 30 ڈیز میکسیمم وہ جو ایڈ آنے کے بعد کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ 2 ویک سے 3 ویک تک ہوتی ہے اور اس کے بعد کلوزنگ ڈیٹ کے بعد آپ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ کے لیے وہ میکسیمم آپ یہ کہلیں کہ 3 ویکس مور ٹھیک ہے تو اس میں بنیادی طور پہ ایڈ کے بعد آپ کی کلوزنگ ڈیٹ سے آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم یہ کیا ہوتا ہے کہ میکسیمم یہ 2.5 سے 3 منت کا ڈیوریشن ہوتا ہے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 سے 1.5 منت میں بھی اس کو کلوزنگ ڈیٹ کے بعد فورا نہیں آفٹر 10 to 15 ڈیز اگر پی پیسی کا سکیجل بہت بیزی نہیں ہوتا تو وہ کلوزنگ ڈیٹ کے بعد 10 to 15 ڈیز میں ٹیسٹ لے لیتے ہیں سو اس چیز کا اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں ریکوزیشن چلی گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہوت سو انشاءاللہ کہ جابز ہیں وہ جلد ایڈورٹائز ہو جائیں گی اگر آپ لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جابز اناؤنس ہوں گی تو اس کے بعد تیاری شروع کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو اویلیبل گائیڈز ہیں ڈیفرنٹ گائیڈز ہیں ڈوگرز کے ڈوگرز والوں نے پبلش کی ہوئی ہے ڈوگر برادر نے علیدہ پبلش کی ہوئی ہے علمی والوں نے کاروان والوں نے بھٹی سنز نے اب یہ ڈیفرنٹ گائیڈز ہیں جن میں بچے کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اوبجیکٹیو پہ چلے جاتے ہیں دیکھیں کہ جب تک آپ کو سبجیکٹیو کے کانسپٹ نہیں کلر یا اٹ لیسٹ ون لائنرز نہیں کلر تب تک اگر آپ ڈائریکٹ ایم سی کیوز پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد نہیں رکھ پاتے اور آپ لوگ اس کو پیپر میں اس طرح سے اٹیمٹ بھی نہیں کر پاتے تو اب میں آپ سے اگر بات کروں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ don't waste your time آپ لوگ اپنی تیاری ابھی سے start کر دیں اور وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے headmaster اور headmistress کے لیے apply کرنا ہے and even وہ لوگ جو already school education department میں پڑھا رہی ہیں انہوں نے apply کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو fresh candidate ہیں ان کے لیے age limit 30 years کی age limit ہوتی ہے male کے لیے upper age relaxation ہوتی ہے 5 years کی تو ان کی 35 بنتی ہے اور females کے لیے جو ہے وہ 8 years کی ہوتی ہے تو ان کی 38 بنتی ہے تو اب اس میں تمام وہ لوگ جو already school education department میں یا کسی بھی government کے ان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر age کا وہ جو اس طرح سے hard and fast rules ہیں وہ apply نہیں ہوتے کیونکہ ان کو edge ملتے جو لوگ already government jobs میں ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو headmaster test آنا ہے اس کا content کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو تیار most important جو بات ہے اس کے لیے آپ کو تیار کیا کرنا چاہیے اس کے لیے paper میں جو items ہوں گی paper میں جو slibes ہوگا یا اس کا papers ہے وہ کس طرح سے آئے گا اور کہا سے آئے گا اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ پیپر سیٹر design کرے گا تو اس میں 70 marks minimum کیا ہے education ہے اور education obviously دیکھیں کہ sciences والے جو لوگ apply کر رہے ہیں انہوں نے ma education تو نہیں کیا ہوا یا arts والے جو لوگ apply کر رہے ہیں ان کا ma education تو نہیں ہے اب education انہوں نے b.ed کی degree کی compulsion اسی لیے رکھی ہے کہ b.ed کی course outline جو ہے وہ ساری کی ساری وہ ہی ہے جو almost ma education یا b.s education میں پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم teaching کے حوالے سے professional degree بولتے ہیں b.ed کو یا m.ed کو تو اب دیکھیں جی اس میں ہوگا کیا کہ education کا جو subject ہے یا آپ in simple words یہ لوگ نے b.ed کیا ہے تو b.ed سے related b.ed to m.ed جو ہے اس سے related 72 80 marks کا paper آئے گا اب ان 72 80 marks میں جنرل science میں اگر میں آپ کو بتاؤ کہ for example philosophies of education اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں educational psychology کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم assessment کی بات کرتے ہیں assessment کے tools کی بات کرتے ہیں education کی research کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بنیادی طور پہ pedagogy کے حوالے سے یا education کے حوالے سے اب ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں دوبارہ میں بول دیتا ہوں education کی philosophy ڈھیک ہے education کی methodology ہے اور اس کے علاوہ educational psychology ہے اس کے علاوہ research methodology ہے history of education ہے different years میں جو educational policies سیزائی وہ ہے اس کے علاوہ test assessment ہے اس کے علاوہ جو methods ہیں assessment کے وہ ہیں types of assessment ہے اور اس کے علاوہ curriculum development ہے اور اس کے علاوہ جو test items development ہے اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس B.Ed کی course outline اور اس کے ساتھ M.Ed کی course outline یہ آپ کے پاس موجود ہوگی اور M.E. Education کی different universities سے جن students نے private بھی کیا تو ان میں بھی کموں بیش یہ سارا جو course content ہے جو میں discuss کیا یہ ہوتا ہے تو 70 to 80 marks کے لیے آپ نے ان کو تیار کرنے اب ان کو تیار کرنے کے لیے جب آپ directly کوئی اٹھاتے گائیڈ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ گائیڈ کی کوئی credibility نہیں ہوتی اور میں پوری guarantee کے ساتھ یہ بات کہ رہا ہوں کہ عادے سے زیادہ گائیڈ وہ ہیں جن کے اندر answer keys غلط لگی ہوتی ہیں اب گائیڈ کے حوالے سے بہت کم ریئر کی گائیڈ ہیں جو ان سبجیکٹ کے experts نے بنائی ہوتی ہیں وہ میرا بنیادی طور پہ کمپوزر نے اٹھا کے اور ڈیٹا کمپائل کیا ہوتے اور شاید اس کی اس لیول پہ پروف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب اس سے جب آپ تیاری کرتے تو آپ نے اپنی طرف سے تیاری کر لی سبجیکٹ کی 100% آپ کو یہ لگتا کہ آپ کو یہ سارے کانٹینٹ آتے ہیں لیکن میرا پتر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ میں اس لیول کا پرف نہیں کر پاتے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤ کہ آپ لوگ ان فلوسفیز کو ایجوکیشن کی جو سائکولوجی ہے ٹیکس آنمی ہے ایجوکیشن کی جو ہسٹری ہے ان کے حوالے سے سبجیکٹیو کو پڑھیں ون لائنر کو پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے الحمدلللہ ہم اسی منت کے اندر ایم کے پرپریشن کے پلٹ فارم سے ایک ٹیس سیشن بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی میں ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ان پر شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے ہم پیپر میں جو باقی ریمیننگ ٹوئنٹی ٹھرٹی مارکس کا پورشن ہے اس کو ڈسکس کر لیں اب دیکھیں اگر سیونٹی مارکس کا آتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے تو ٹھرٹی مارکس میں آپ کی بیسک انگلیش ہوگی جس میں بیسک گرامر ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے ایکٹیو پیسیو ہے پیسیو ہے آرٹیکل ہے سپیلنگ ایررڈ ہیں اور اس کے بعد سینونیمز اور انٹونیمز ہیں اسی طرح سے بیسک اسلامی سٹیڈیز ہوگی اور بیسک اردو ہوگی اردو کے کوئی مہاوری آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بیسک کمپیوٹر ہوگا بیسک میتھمیٹکس ہوگی اور جرنر نالج یہ والی چیزیں اور ایوی دی کے کوئی ایک یا دو قویسن ہو سکتے ہیں تو یہ والی چیزیں جو ہے پی پی سی سی وی ایٹی پرسنٹ آپ کا پی ڈا کوجی ہو گیا جس کو بنیادی طور پر ہم نے کہ بی ایر کی جو آپ کی پروفیشنل ڈگری کی جو کورس آگ لائن ہے وہ ہوگی اور اس کے با بچے بھی اپلائی کسی بچے بیگ گراؤنڈ ایم ایسی کیمیسٹری کا ہے کسی کا بی ایس فزیکس کا ہے کسی کا بی ایس باٹرین کا ہے کسی کا ایم ای ایجوکیشن کا ہے کسی کا ایم ای ایردو کا ہے تو اب یہ والے جو سٹوڈنٹ ہیں having ڈیفرنٹ بیگ گراؤنڈ اب انہوں نے کیا انیورسٹی سے کر لیا دیسٹنس لرننگ سے کر لیا تو اس طرح سے پڑھ کے تیار نہیں کیا ہوتا تو جب تک میرا بیٹا آپ یہ جو بی ایڈ والا کورس کانٹینٹ ہے یہ جو پیڑا کوجی والا ہے کیونکہ آپ کا پیپر بیس کر رہا ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس پہ تو اس کی تیاری آپ لوگ کس طرح سے وہ سٹوڈنٹ جن کا بیگراؤن نہیں ہے وہ کس طرح سے اس کی تیاری کریں گے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف وہی لوگ سیلیکٹ ہو جن کا بیگراؤن ہے جن کا بی ایڈ آنرز ہے اس میں مختلف میرا بیٹا جو سبجیکٹ بیگراؤن کے لوگ ہیں گر ان کے ساتھ بی ایڈ کی ڈگری بھی ہے اور انہوں نے پیسی کی تیاری اچھی کی ہے تو وہ لوگ انشاءاللہ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو اب اس کی تیاری کے ریڈی کر چکے دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ لی وہ ایم سی کی پرپریشن پہ جاتے ہیں اور وہ ڈیفرن ڈائیڈ لے کے ان کو کنسلٹ کرتے ہیں تو بھائی جب تک کسی سبجیکٹ کا بیسک نولیج آپ کے پاس نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے جو میجر کانسیپٹ ہیں ان کے ایم سی کیوز کو اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سجسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میں نے کورس کانٹینٹ بولا پیچھے جس میں ہم نے فیلوسی آف ایجوکیشن بولا ہسٹری آف ایجوکیشن بولا ایجوکیشن سائیکالوجی گولا ریسرچ میتھوڈالوجی گولا کریکلم ڈیویلنٹ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میرا بٹا آپ کیا کریں گے گو تھو کریں گے اور ان کو میرا بٹا سبجیکٹیو کی فارم میں اور ون لائنر کی فارم میں آپ ان کو پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو میں بتاتا جلوں کہ الحمدلللہ الحمدللہ mk professions کے پلیٹ فارم سے پچھلے چھے سال سے ہم لوگ تیاری کرا رہے ہیں اور ہمارے بہت سی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ different departments میں 16 17 14 15 scales پر select ہو چکے ہیں آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں youtube پہ ہمارا چینل مک professions کے نام سے مہا پہ بہت سی ویڈیوز ہماری پڑی ہوئی ہیں اور سٹوڈنٹ کے جو ریویوز ہیں ہمارے different سی سی ان کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی نام سے آپ لوگ ہمارا facebook پیج بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اسی منت ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹس کا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑا کمپریہنسی سیشن ہوگا اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ تیار کرائیں گے اس میں آپ کا سیونٹی ٹو سبجیکس بنتے ہیں وہ بھی ہنڈر مارک کی ہم آپ لوگوں کو پوری پرپریشن کرائیں گے اور ہمارا تیاری کرانے کا میتھرڈ یہ ہے کہ ہم لوگ میرا بٹا ثریس آ ویگ ویگ میں تین ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی جب ہم لوگ ہم ہم ہمارے پاس ریجسٹریشن کرا لیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ پورا روڈ میں ایک پورا سلی بس بیک اپ شیئر ہوتا ہے اور اس کے آڈنگ جو ہے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کی ڈسکشن کراتے ہیں میٹیئر پروائیڈ کرتے ہیں ایچ ایوری ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور اس کی ہماری ورس ایپ ڈسکشن بھی ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ 90 ڈیز کا 90 to 100 ڈیز کا ہمارا پلان ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کا جو ہیڈ ماسٹر کا پیپر یا ہیڈ میسٹرز کا جو پیپر ہے میٹنگ کنڈکٹ کی تو جو ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں ان کو سب سے زیادہ یہ پرابضم آتی ہے جو نوری آن لائن سیشن میں لوگ نہیں کرتے پی ڈی ایف میں ٹیسٹ سینڈ نہیں کرتے بچوں کو تو ہم انشاءاللہ اپنا سارا ڈیٹا بھی آپ لوگوں کو پی کی جو ہیں ان کو بھی ہم پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں آپ کو میرا بتاتا جلوں کہ ہم تھرائس آپ کو سلی بس بریک اپ دیں گے اس پر جو ڈیٹس کریں گے انشاءاللہ انہی ڈیٹس کے ایک آپ لوگوں کی ٹیسٹنگ کا سکیجول ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو ہماری جو پورے سیشن کے چارجز ہیں جو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوچھنا چاہ رہے ہوں گے یا جو آپ لوگوں کی مرہ بٹا ایک کوشن یا جو آپ لوگ کی 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 ہے کہ ہم جو 90 to 100 days کا پورا teaching session اور پورا test session conduct کریں گے اس کے چارجز کے آنگے ہمارے بڑے nominal سے چارجز ہیں 5,000 5,000 پر منت نہیں ہے 5,000 ہمارا پورے سیشن کا 3 month یا 3 and half month کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سلی بس بریک پہ ہماری R&D کی ٹیم کام کر رہی ہے اور minimum 90 days ہے اور یہ maximum ہم انشاءاللہ 100 days میں لیکن اسی دوران میں اگر add آ جاتا ہے تو ہمیں پھر چیزوں کو میرا بتا تھوڑا سا سپیڈ up کرنا پڑتا ہے تو ہم 90 to 100 days میں انشاءاللہ اس کو complete الحمدللہ میرا بیٹا ہمارا یہ record ہے جو بچے ہمارے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں کہ ہم اپنی commitment سے زیادہ چیزوں کو deliver کرتے ہیں ہم جو ویڈیو کے اندر commitment کرتے ہیں اس سے زیادہ اس سے advance level پہ جا کے ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور ان کو تیاری بھی کراتے ہیں آپ بچوں کے میرا بٹا جو ہمارے different students select ہوئے ہیں آپ ان کے review دیکھتے ہیں ہمارے students کے اور اگر آپ لوگ registration کرانا چاہتے ہیں اور اس session کو join کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا بٹا اپنی registration کرا سکتے ہیں اس کے لیے میرا بٹا سارے کا سارا وہ جو ہمارا جو procedure ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیں گے اپنے facebook page پہ بھی اور youtube چینل پہ بھی اور اس میں ہمارے پورے سیشن کے چارجز میں آپ پھر بتاتا چلوں کہ 5000 ہیں اور آپ لوگ ہم کس طرح سے میرا بٹا یہ ٹسٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں یا آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے آپ لوگ ہمارے given numbers کے اوپر بٹا بینک اکاؤن نمبر بھی دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جیز cash نمبر ہے اس پہ آپ لوگ اپنی fee transfer کرتے ہیں اور fee transfer کرنے کے بعد آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائے گیا ہے آپ پوسٹ ساتھ اس پہ اپنا نیم اپنی qualification یہ ساری چیزوں کا آپ سکرین شاٹ ہمیں سینڈ کرتے ہیں جب آپ سکرین شاٹ ہمیں ریسی ہوتا ہے تو ہم آپ پیڈ گروپ کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پیڈ گروپ میں ساتھ شیئر ہو جائے گا تو بیٹے میں ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو اپنی چینل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بے تہاشا جو ویڈیوز ہیں یا بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ آن لائن میتھڈ کے تیاری کرا رہی ہیں تو جہاں تک میرا بیٹا ہماری بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن نہ ہو اگر آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن نہ ہو یا آپ کو لگے کہ جو ہم نے کمیٹمنٹس کی ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر رہے تو ہم الحمدللہ میرا بیٹا آپ لوگوں کی جو فی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم بچوں کو فی ریٹرن کر دیتے ہیں یہ بھی میرا بیٹا جو لوگ ہمارے پاس تیاری کر چکے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کرائیں اور میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ اس پہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ اسی منت کے اندر ہم اپنا سیشن جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیں گے ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیک آئیک آن پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تینک ی مچ اللہ حافظ